بسم اللہ الرحمن الرحیم مصباح الدجا یونیورسٹی کی طرف سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں احکام کی تعلیم اس اسلحے کا آج یہ ہمارا 26 وان لیکچر ہے آج ہم بات کر رہے ہیں قضا نماز کے بارے میں تیرہیں سبق میں بیان کیا گیا کہ قضا نماز اس نماز کو کہتے ہیں جو وقت گزرنے کے بعد پڑھی جائے واجب نمازیں اپنے وقت پر پڑھنی چاہیے اگر کسی عزر کے بغیر اس سے کوئی نماز قضا ہو چاہے تو وہ شخص گناہ گار ہے اور اسے توبہ کرنا چاہیے اور اس کی قضا بھی بجا لانا چاہیے دو صورتوں میں نماز کی قضا بجا لانا واجب ہے واجب نماز وقت کے اندر نہ پڑھی گئی ہو وقت گزرنے کے بعد پتہ چلے کہ پڑھی گئی نماز باطل تھی جس کے ذمہ قضا نماز ہو اسے اس کے پڑھنے میں کتاہی نہیں کرنے چاہیے لیکن اس کو فوری بجا لانا واجب نہیں ہے قضا نماز کی نسبت انسان کی مختلف حالتیں ان پر بات کرتے ہیں انسان جانتا ہے کہ اس کی کوئی نماز قضا نہیں ہے تو کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہے انسان شک میں ہے کہ اس کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے یا نہیں تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے احتمال ہو کہ کوئی نماز قضا ہوئی ہے تو مستحب ہے احتیاط کے طور پر اس نماز کی قضا بجا لائے جانتا ہو کہ قضا نماز اس کے ذمہ ہے لیکن ان کی تعداد نہیں جانتا مثلا نہ جانتا ہو کہ چار نمازیں تھیں یا پانچ تو اس صورت میں کم تر کو پڑے تو کافی ہے یعنی کم اس میں کیا ہوگا چار اس کو پڑے تو کافی ہے یومیاں نمازوں کی قضا کو ترتیب سے پڑنا ضروری نہیں ہے مثلا اگر کسی نے ایک دن اثر کی نماز اور دوسرے دن زہر کی نماز نہ پڑی ہو تو ضروری نہیں ہے پہلے اثر کی قضا بجا لائے پھر زہر کی قضا نماز جماعت کے ساتھ بھی پڑی جا سکتی ہے خواہ امام جماعت کی نماز ادا ہو یا قضا اور ضروری نہیں ہے کہ اماموں ماموں دونوں ایک ہی نماز پڑھتے ہوں یعنی اگر صبح کی قضا نماز کو امام کی زہر یا اثر کی نماز کے ساتھ پڑھیں تو کوئی مشکل نہیں ہے اگر کسی مسافر کی زہر اثر یا اشاہ کی نماز جو سے قصر پڑھنی چاہیے تھی قضا ہو جائے تو اسے اس کی قضا دو رکعتی پڑھنی چاہیے اگرچہ اس قضا کو حضر میں بجا لائے یعنی اپنے وطن میں بے شک آ چکا ہو سفر میں روزے نہیں رکھے جا سکتے حتیٰ کہ قضا روزے بھی لیکن قضا نماز سفر میں پڑھی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص سفر میں حضر کی قضا ہوئی نماز کو بجا لانا چاہے تو وہ زہر آسر اور اشاہ کی قضا نمازوں کو چارہ کتی وجا لائے قضا نماز کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے یعنی صبح کی قضا نماز کو زہر یا رات میں پڑھا جا سکتا ہے باپ کی قضا نماز جب تک انسان زندہ ہے اگر نماز پڑھنے سے آجز بھی ہو کوئی دوسرا شخص اس کی نمازیں قضا کے طور پر نہیں پڑھ سکتا باپ کے مرنے کے بعد اس کی قضا نمازیں اور روزے اس کے بڑے بیٹے پر واجب ہیں اسے چاہیے اپنے باپ کی قضا نمازیں اور روزے بجا لائے اور ماں کی قضا شدہ نمازیں اور روزے بجا لانا احتیاط مستحب ہے باپ کی قضا نمازوں کے بارے میں بڑے بیٹے کی مختلف حالتیں اس پر بات کرتے ہیں جانتا ہے کہ اس کے باپ کی قضا نمازیں ہیں اور ان کی تعداد بھی جانتا ہے تو ان کی قضا نماز بجا لائے ان کی تعداد کو نہیں جانتا تو کم تر تعداد کو بجا لائے تو کافی ہے باپ کی قضا نمازوں کے بارے میں بڑے بیٹے کی مختلف حالتیں جانتا ہے کہ اس کے باپ کی قضا نمازیں ہیں اور ان کی تعداد بھی جانتا ہے تو ان کی قضا بجا لائے ان کی تعداد کو نہیں جانتا ہے تو کم تر تعداد کو بجا لائے تو کافی ہے شک رکھتا ہے کہ بجا لائے تو احتیاط واجب کے طور پر قضا بجا لائے شک رکھتا ہے کہ باپ کی کوئی نماز قضا تھی یا نہیں تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اگر بیٹا اپنے ماں باپ کی قضا نمازیں بجا لانا چاہتا ہو تو اسے اپنی تکلیف کے مطابق عمل کرنا چاہیے یعنی صبح مغرب اور اشاق کی نماز کو بلند آواز سے پڑے اگر بڑا بیٹا اپنے باپ کی قضا نماز بجا لانے سے پہلے فوت ہوا تو دوسرے بیٹے پر کوئی چیز واجب نہیں ہے خلاصہ باطل اور قضا نمازوں کی قضا واجب ہے اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو کہ اس کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے یا نہیں تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اگر جانتا ہو کہ نماز قضا ہوئی ہے لیکن اس کی تعداد نہ جانتا ہو تو کم تر مقدار کو بجا لائے کافی ہے قضا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے قضا نماز کو ہر وقت بجا لائے جا سکتا ہے خواہ شب ہو یا دن سفر میں ہو یا حسر میں باپ کے مرنے کے بعد اس کے بڑے بیٹے پر اس کی قضا نمازیں اور رجزے واجب ہیں اگر بیٹا نہ جانتا ہو کہ باپ کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے یا نہیں تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے اگر کسی کا کوئی بیٹا نہ ہو یا بڑا بیٹا باپ کی قضا نمازیں اور روزے بجا لانے سے پہلے مر گیا ہو تو اس کی قضا نمازیں اور روزے کسی دوسرے بیٹے پر واجب نہیں ہیں خود اسمائی کرتے ہیں نماز قضا کس وقت پڑی جا سکتی ہے چار اپشن آپ کو دے رہا ہوں نماز فجر کی قضا فجر کے وقت نماز زہر کی قضا زہر کے وقت نماز اشاق کے بعد کسی وقت بھی پڑی جا سکتی ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم اجازت چاہتے ہیں وما علینا اللہ بلاغ الموبی جا سکتی ہے